ذکر کریں گے شہر کے موسم کا تو مختلف علاقوں میں بارش موسم خوشکوار ہو گیا ہے رائیون روڈ پائن ایوینیو ڈیفنس روڈ اور اعتراف میں بھی بارش ریکارڈ کی گئی ہے آئندہ ہفتے شہر میں گھر چمچ کے ساتھ بارش کی پیش کوئی شہر کا موجودہ درجہ حرارت اٹھائیس ٹکری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ تینتریس ٹکری تک جانے کا امکان ہے مزید کا تفصیلات ہے آنے والے دنوں میں ایک ایسا موسم رہے گا جانیں گے اقصہ سجاز سے جی اقصہ جب بلکہ شہر لاہور کے موسم کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں تو اس میں شہر لاہور میں عبر رحمت برس اس شہر کا موسم خوشکوار ہو گیا ہے میکمہ موسمیات کی جانب سے جو مونسون کا دوسرا سپیل ہے وہ شہر لاہور میں داخل ہو گیا ہے صبح صویح شہر لاہور کے باسیوں نے اپنے دن کا آگاز تازہ تازہ ہواوں کے ساتھ کیا ہے شہر لاہور کے موسم میں صبح صویرے بارش برسنے موسم تو خوشکوار ہو گیا ہے لیکن ساتھ ساتھ ایر قوالٹی انڈس کی شرعہ ہے اس میں خاصہ اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اس پر شہر لاہور میں عبر رحمت برسنے کے ساتھ ایر قوالٹی انڈس کی شرعہ میں اضافہ کے ساتھ اس کو ایک سو ستر کی شرعہ میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس کے بعد شہر لاہور علوتی کے اتبار سے پوری دنیا میں اس وقت تیسرے نمبر پر آگیا اور آگے پرتے چلیں شہر لاہور میں محکم موسمیات کی جانب سے مزید بارش کی پیشنگوئیوں کے حوالے سے بات کریں تو آئندہ ہفتے محکم موسمیات کی جانب سے دوسرا سپیل داخل ہونے کے بعد شہر میں مزید بارش کی پیشنگوئی ظاہر کر دی گئی ہے تام شہر لاہور کے بعد جیسے ہی محکم موسمیات کی جانب سے پیشنگوئی سنی ہے تو وہ خاصے خوش ہو گئے ہیں کیونکہ شدید گرمی کے بعد تو مون سن کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور بارشوں کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اب جیسے ہی دوسرا سپیل داخل ہوا ہے شہر میں مزید بارشے دیکھنے میں نظر آرے تو شہری خاصے خوش بھی ہو گئے ہیں اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ شہری پلانز بناتے ہوئے نظر آرہے ہیں کہ جیسے موسم خوشکوار ہو گیا ہے آگے ویکنڈ آرہا ہے تو اس حوالے سے شہریوں کی پلاننگ بھی شروع ہو گئی ہے آگے پر ہوں شہر لہور کے درجہ حیارت کے حوالے سے آپ کو اگاہ کریں تو شہر لہور کا جو موجودہ درجہ حیارت ہے اس کو اٹھائیس پیسل سینٹی گیٹ ریکورٹ کیا جا رہا ہے جس کا دن کے باقی اوقات میں تین تیس پیسل تک جانے کی امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں تاہم محکمہ موسمیات کی جانب سے جو آج ہوا میں نمی کا اتناس ہوئے اس کو اکاسی فیسل ریکورٹ کیا جا رہا ہے جو ہوایں ہیں شہر لہور میں وہ اٹھانا کلومیٹر تھی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے شہریوں کو اقتیاد کرنے کی بھی تلکین کی گئی کہ جو موسم کا موسم شروع ہوتا ہے تو خاصی پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تاہم محکمہ موسمیات کی جانب سے شہری کو تلکین کی گئی کہ اس بدلتے ہوئے موسم کے حوال سے اپنے اقتیاد بھی کی جائے اور ساتھ ساتھ اس موسم کو بھی انجوائی کیا جائے تاہم شہری جو ہیں اس بدلتے ہوئے موسم کو انجوائی بھی کر رہے ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے تلکین کی گئی ہے اس پر بھی عمل کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ اکسا تھی اور موسم کا تحصیلی حوال بتا رہی تھی